اسلام علیکم ایک دفعہ پھر ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے خیریت سے ہوں گے آپ سب تو بات چل رہی تھی پرپس آف لائف زندگی کا مقصد تو چونکہ میں کراچی سے بلانگ کرتا ہوں تو میں کراچی والی بات کروں گا پاکستانیوں کی بات کروں گا باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا یوٹیوب میں آپ فائنڈ کریں دنیا کا حال وہ بتا دے گا آپ کو تو زندگی کا مقصد ہمارا آج کل جو بن گیا ہے وہ ایک جانور جیسی زندگی ہر کسی کا مقصد کماتے جاؤ کھاتے جاؤ کماتے جاؤ کھاتے جاؤ بھئی کہیں پہ رکنا ہے کوئی ڈیسٹینیشن ہے جہاں پہ پہنچیں اور سوچیں کہ دنیا میں آئے کیوں تھے ہم بھی سارے زندگی یہی کرتے رہے ہمارے پیرنٹس نے بھی جو چیز دکھائی وہ بھی یہی تھا ساری کے ساتھ اگر آپ کو میری بات بری لگ رہی ہو تو ایک روٹی زیادہ کھائیں آپ کیونکہ دوستی دور کی اچھی روٹی تنور کی اچھی ٹھیک ہے جی اب میں کوئی مزائیہ کومیڈین بننا نہیں چاہ رہا لیکن میں ایک ریالسٹک بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ نہ مجھے کومیڈی سوٹ کرتی ہے زندگی کا مقصد کیا تھا زندگی کا مقصد خالی کمانا نہیں تھا کمانا ہوتا تو اللہ میں جانور بنا دیتا کیا خیال ہے بھائی اللہ نے اتنا حسین بنایا اتنی پیاری زبان دی سوچنے کی صلاحیت دی سوچتے ہیں جو سی اے کر رہا ہے اس کو اتنا بڑا دماغ دیا کہ وہ سی اے کر رہا ہے انجینئر جو بن گیا اس کو زبردست اللہ نے دماغ دیا جو پائلٹ بن گیا ہسی تو آپ کو آئیری ہوگی پائلٹ میں جو پائلٹ بن گیا اور اللہ نے اس کو ہواوں میں فضاؤں میں شاہین بن کے اڑا ہے تو اللہ کی تعریف بیان کرنے میں کیا جاتا ہے آپ لوگا اللہ نے آپ کو اتنی اچھی صحت دی اتنا اچھا مقام دیا جس کے پاس اچھی جوب ہے جو اچھا سیٹل بزنس کر رہا ہے اللہ کا شکر ادا کرے یا اللہ تُو نے مجھے بہت سے لوگ اس چیز سے محروم ہے اور یا اللہ تُو نے مجھے دیا تو مقصد زندگی کیا تھا مقصد زندگی یہ تھا کہ ایک نسل تیار کرنا ایک بہت بڑی نسل تیار کرنا جو اللہ کے دین پر چلے اللہ کی شریعت پر چلے اور ساری دنیا میں ایک ایسی چیز زندگی پر سکون جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام امن دیتا ہے اسلام سے پہلے عورتوں کا کیا مقام تھا عورتوں کو زندہ دفنا دیتے تھے بیٹی پیدا ہوئی زندہ دفنا دو اسلام نے اسلام نے عزت دی عورتوں کو کہتے ہیں نا یہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں ہم آزاد خیال ہیں تو یہ آزاد خیال نہیں ہے بھائی یہ ننگے ہیں ننگے آزاد خیال نہیں ہے یہ اس کو آپ آزاد خیال ہی کہیں گے عورت کے سر سے دپٹہ ہتارنا آزاد خیال ہی ہے زینب والا واقعہ آپ کے سامنے ہیں لڑکی کو اپنی بیٹی کو آپ پینٹ شیٹ پہنا رہے ہیں تو وٹ آر یو ایکسپیکٹنگ ہائپر مال میں وہ شاپنگ کے لیے جھار یہ جیس کی پینٹ پہنی ہوئے اس نے وٹ آر یو ایکسپیکٹنگ اندیرے میں جائے گی تو ٹیکسی والے نے پکڑنا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے رکشے والے نے اس کو پکڑنا ہے کم سے کم اپنی ماں بیٹیوں کو کپڑے تو ڈھنکے پہنائیے آپ لوگ سوری کے ساتھ میں جذباتی ہو جاتا ہوں جذباتی میں جذباتی ہونے کے بغیر مزہ ہی نہیں آتا نا جب تک چنگاری نہ ہو تو بلاسٹ میں مزہ ہی نہیں ہے کیا خیال ہے اس پارک جب تک رگڑے نانا بندہ تو وہ مزہ نہیں آتا آپ پیار سے بات کریں گے لوگ بولیں گے نینداری ہوگی سو جائیں گے تو بھائی چار چاہیے کرن چاہیے جب کسی کو ایٹھنڈریڈ میٹر دوڑنا ہوتا نا وہ پہلے سے وام آب کر رہا ہوتا ہے باڈی کو کیونکہ اس کی ڈیسٹینیشن بہت دور ہے ہماری ڈیسٹینیشن جنت ہے موسیقی